اسلام علیکم میری پیاری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں آپ کی بہن صدرہ بھی خیریت سے ہے آپ کا ویلکم کرتے ہیں مزیدہ قسم کے نیو بلوگ میں جی یہ مورننگ کا ٹائم ہے ہم لوگ کر رہے ہیں ناشتہ یار اور آج یقین کر عید تو چلے گی ہے لیکن کاف سارے کام پینڈنگ پہ ہیں تو آج ہم کریں گے وہ سارے کام تو آپ نے میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ چیڑیاں کو بلا رہے ہیں چیہاں جی سپیرو میں نے تو آپ کو اندر بھیجا تھا دودھ لے کر ہاں اندر جا کے کیوں نہیں فیٹی پی رہے آپ چلیں چلیں شاباش روم میں چلیں جلدی روم میں چلیں یہ بچہ بڑا خراب ہے چلو یہ بچہ بڑا خراب ہے اس کو روم تک چھوڑ کر آنا پڑتا ہے یہاں دیکھیں جی مشین لگاؤں گی ابھی تھوڑے دیر تک تو یہ کپڑے وغیرہ نگال کے رکھیں میں کچھ یہاں واش ہو رہے ہیں کپڑے تو آج میرا گھر کچھ دھو بھی کاٹ جیسا لگ رہا ہے جیسے میں بہت زیادہ ہی کپڑے واش کر رہے ہیں میرے لئے تو خیر بہت زیادہ ہیں لیکن جب اتنے سارے کپڑے دھونے ہی پڑے ہیں تو بس ہونسلے کے اشار ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے گھورانا نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے ڈگ مگانا نہیں ہوتا ہوتلا رکھ کے کپڑے دھوتے جائیں دھوتے جائیں یہ سوچ کے بھئی ہم تو ہیں ہاؤز وائف تو جی ہمارے اندر تو بڑی ہمت ہے ہم پاورفول ہیں جب پورا گھر سنبھال سکتے ہیں تو کپڑے کیا چیز ہیں ٹھیک ہے جی بس یہی سو سوچ کے میں کپڑے دھوتی رہوں گی اور دھول جائیں گے یہ نینجا ٹیکنیک ہے میری آپ لوگ پہ اپلائی کر جی گیا اور جی موسم بڑا سوہانا مستانا مزے والا ہواوا یہ دیکھیں ذرا واو کتنے مزے والے بادلہ ہیں میں نا بس یہ دیکھنے کے لئے مزے والے ہیں انہوں نے برسنا نہیں ہے یہ دیکھیں جی حیمد حیان کو ہم نے کروا دیا ہے فریش محمدین کیا کر رہے ہیں دکھائیں آپ پر ربر بینڈ ہے آپ کے ہاتھ میں اچھا جی اچھا جی میں اس کونڈر شیٹ میں دن میں اس لئے رکھتی ہوں کہ یار اس قدر تو گرمی ہے تو پھر بندہ کیا کرے بچوں کو کہاں تک کپڑے پنایا جائیں تو بچوں کو بھی ہلچھنونے لگ جاتی ہے خیر کپڑے سٹارٹ کرتے ہیں دھونا اچھا جی ہاں میں کچھل رسی ریڈی کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ تھوڑ سا پانی ہے آپ نے پانی لینا زیادہ اور دودھ رینا کام ٹھیک ہے حیان کے لئے ہم بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو بنا کے پلا سکتے ہیں گرمیوں کے لئے بہت زبردست ڈرنک ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کلاس میں دودھ تھوڑ سا دودھ کرنے اس سے زیادہ دبل پانی ایڈ کرنے آپ نے یہ دکھیں اس میں پانی ملا دیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے نمک ٹھیک ہے یہ ایک چھٹکی میں نے ڈال دیا اس میں نمک اور یہ زبردست سی لسی ریڈی ہے اور اب میں یہ فیٹر میں ڈال کے حیان کو دے دوں گے گرمیوں کے لئے بہت اچھی ہے بچوں کو جن کو گرمی لگی ہوتی ہے ان کو آپ لازمی پلائیں بنا کر یہاں دکھا رہے ہیں بھائی چائن جائے کی بھاری اور حیان ساکٹ آٹھ ہیں ابھی ہم لوگ سوکے ہوتے ہیں لیکن کریں کیا ماتے کی نمتائی پولر کے سامنے پھائیں کی ہول لکھیں پولر کا بھی کہ بھائی صاحب آپ کی بیسنیل سکون کی آگے بنا کرنے لوگ یہ تھوڑ سی اپنی سکن کیر یار دھوپ میں کام کر کر کے طبیت ہو جاتی ہے فریش تو یہ میرا خزان ہے تو آپ کو آج نظر آ گیا تو جی ہم کلینزر یوز کریں گے اور یہ حیان سے بچا کے رکھا ہوئے لکھ کیا ہوئے کیونکہ چھوٹے گھر میں بچے چھوٹ چھوٹوں تو جن گھروں کے اندر تو وہ بہت کیر فلی رکھا کریں تو جی بچوں کا بھروسہ نے تو یہاں حیان اپنی کار کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جی یہ کرتے ہیں کلینزر یوز زبردست اور یہ کون سا اپلا گولڈن گولڈن پرل کا ٹھیک ہو گیا اس کی ریزلٹ بہت اچھے ہیں تو میں یہ یوز کرنے لگی ہوں ابھی فیس کے اوپر آپ کو دکھا دیتے ہوں کہ کس طرح کی اس کا ٹیکچر کچھ اس طرح ہے دیکھیں اندر سے تو بڑا ہی مزید ہے ٹیکچر تو بہت اچھا ہے آپ کو فیس پہ لگانا وہ فیل نہیں ہوتا بس اس کے اب ہلکے سے نا کلینزنگ کر لوں گا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اس کے ریزلٹ بھی اچھا ہے انسٹرنٹ بلو ملتا ہے تو یہ دیکھیں اور جی ہاں میرے ہزبینٹ لے آئے تھے کلفی ہے وہ آئے تھے وہ ڈیوٹی تھے تو ہم لوگوں نے مزیدار کلفین جائے کی شدید گرمی ہے آپ اپنا بھی خیال رکھا کریں اور اپنے بچوں کا بھی بہت زیادہ گرمی ہے بس بہت زیادہ چکن پاسٹا ٹھیک ہے یہ میں نے پاسٹا بوائل کر لیا تھوڑ سا چکن ایڈ کر دیا یہاں پہ اچھی طرح چھوٹے کیوز میں کٹنگ کر کے یہ ہے لسان ادرکنی تھی یہ پیاز ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم ٹماٹر اور یہاں دیکھیں نمک مرچ اور تھوڑ سا چانی سال بس یہ سب کچھ ہم ایڈ کریں گے اور بنائیں گے چکن پاسٹا اچھا جی ہاں ہم نے آئل ڈالا پین میں اس میں کر لیں گے چکن کو فرائی جاکے چکن ڈی پہلے ہم پکا کے سائڈ پر کر لیں گے کیونکہ یہ بون لے اسے تو جلدی سہ فرائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو فرائی کرنے کے بعد نکال لیں گے سائڈ پر اس کے بعد اسی پین میں تھوڑ سا آئل ڈالیں گے اس کے اندر چوب کیا ہوا لسن ڈال اس کو تھوڑا ہوگا کرنے کے بعد پیاز اور پیاز ہیں و ہلکا tried تو اس پیازہ کھلا کرنے کے بعد uhocado کرتا ہے م露 سپیچولا سے دبا بھی دیں تاکہ وہ فرائی ہونے کے بعد دب جائیں تھو اسے کہ بچے کھا لیں یہ ناوک ٹوماتر نکال نکال کے سائیڈ پر رکھتے رہے ہیں تو اچھی یہ دیکھیں اب اس کے اندر مثالیں وہ تینوں ہم نے ایڈ کر دی ہیں نمک مرچ اور چائنی سالٹ اپنے بچے کے حساب سے اپنے مثالیں ایڈ کیجئے گا ریٹ چیلی پاورڈر نہیں ایڈ کر سکتے تو بلیک چیلی پاورڈر ایڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر جی میں نے وہ فرائی کیا وہ چکن اس میں ایڈ کر دیا اور اسی کو فرائی کرنے کے بعد تھوڑ سا تو ہم اس کے اندر بوائل پاستہ ایڈ کر دیں گے پاستہ اچھی طرح بوائل کیجئے گا تاکہ آپ کا بچہ ڈائجسٹ کر سکے ٹھیک ہے چھوٹے بچے نے کھانے تو پروپر یہ اچھی طرح مطلب بوائل ہونا چاہیے آپ ہاتھ لگا اور ٹوٹ جائے ٹھیک ہے جی اور میرے بیٹے نے خوب انجوائے کر کے یہ کھایا تھا آپ کے بچے بچے بھی انجوائے کر دیجئے گا میرا بلوگ ہے جی آج تک یہیں تک امید ہے جی آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میں بغضت لازمی شیئر کیجئے گا مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ بلوگ میں ایک مزددار قسم کی نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ بائی بائی